راکٹر مصدق ملک صاحب جب پارلیمان انڈر تھریٹ ہو سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان تمام عوامل پر فوکس ہو جائیں جو آپ کی پارلیمان جمہوریت ملک کی سلامتی لوگوں کی جان و محل کے لیے خطرہ بن رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے آپ کو ایک ایکسپشن نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی شکل میں اگر آپ اس ایکسپشن کو نکال دیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا لیکن مجھے تو آٹھ ماہ میں دہشتگردی اوپر جاتے نظر آئیے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ فیصلہ نہ کر پائیں اس بات پہ پچھلے دس پندرہ سال میں کبھی بھائی کبھی لڑائی کبھی بھائی کبھی بھائی کبھی لڑائی کبھی آباد کبھی ایکشن کبھی آباد کبھی ایکشن تو پھر اس طرح جب آپ یو جو پالیسی لے کر چلیں گے تو اس کے نتائج تو پھر سامنے آئیں گے آٹھ مینے میں آپ نے درست کیا کیا میرا تو خیال میں آپ ویٹنڈ سی کر رہے ہیں ایک نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا علامیہ کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا سی ٹی ڈی انڈر ٹیک آگی فور کے جوان شہید ہو رہے ہیں جی میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑے سخت فیصلے کیے گئے ہیں اور بڑی واضح شکل میں اس کا پیغام بھی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نہ صرف ہم ملکی دفاع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ ملک کا دفاع کریں گے اور بڑی واضح شکل میں کہا گیا ہے جب آپ ایسا ایک مسمم ارادہ کرتے ہیں اور اس کو پبلکلی اس پر آپ بات کرتے ہیں تو خطرہ تو آتا ہے کہ ریٹیلییشن ہوگی ایسا تو نہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ رول اوور کر کے بس کہیں گے کہ ہم تو سونے لگیں ہم تو بھائی جا رہے ہیں بس ایسا تو نہیں ہوتا تو یہ جو خطرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ اس ریزولف کی وجہ سے ہیں جس کا اظہار کیا گیا ہے